اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے عزیز بھائیو بہنو اور بچو آج کا جو ہمارا موضوع اور ویڈیو ہے وہ شیطان کے بارے میں ہے کہ شیطان کو کس طرح مہوت آئے گی اور کس قدر دردناگ اس کا آخری انجام ہوگا میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اور ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تلو ہوگا اور یہ وہ وقت ہوگا کہ لوگ اپنے روز مرہ کے کام کر کے سو جائیں گے اور رات آ جائے گی اور میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ رات تین راتوں کے برابر ہوگی یعنی اگر آج ہماری رات سات گھنٹے کی یا آٹھ کی یا نو گھنٹے کی ہے تو وہ رات ستائیس گھنٹے کی ہوگی لوگ سو کر اپنے دین پوری کر کے اٹھ جائیں گے لیکن رات ختم نہیں ہوگی اور لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ رات ختم کیوں نہیں ہوتی بالاخر طویل انتظار کے بعد سورج مغرب سے تلو ہوگا اور اس کے بارے میں میرے آقے کریم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے تو مغرب سے سورج نکلے گا اور جیسے اشراق کے وقت سورج ہوتا ہے اتنا نکل کے پھر گروب ہو جائے گا پھر گروب ہو جائے گا اور پھر مشرق سے نکلے گا تو جب سورج مغرب سے نکلے گا تو شیطان سعیدے میں گرے گا اور کہے گا اے اللہ آج جس کو بھی کہہ دے میں اس کو سعیدہ کرنے کو تیار ہوں تو اس کے سب چیلے کٹھے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے یہ کیا قصہ ہے آج تک ہم نے یہ قصہ کہیں دیکھا ہی نہیں آپ کا تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو شیطان کہے گا ان کو دیکھ یہ سورج مغرب سے نکل آیا اور یہ سورج کا نکلنا میری موت کا اعلان ہے اور پھر وہ کہے گا کہ آج میں توبہ کرتا ہوں اللہ جس کو بھی کہہ دے میں اس کو سعیدہ کرتا ہوں لیکن یہاں پہ پھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا جب سورج مغرب سے نکلے گا تو کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی اور ایک چھوٹی سی عجیب روایت ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں شیطان کو اللہ جہنم سے نکالے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے گا اور پھر میرا اللہ کہے گا کہ ایک مرتبہ آدم کو سعیدہ کر دیں میں تجھے جنت میں ڈال دوں گا تو شیطان کہے گا یہ کام نہ پہلے کیا اور نہ اب کروں گا اور اللہ پھر اسے جہنم میں ڈال دے گا ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا ہوا اور راستے میں ایک مجمع میں حضرت کام احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا بیان کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا اور وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ میری موہ سے میرا عزلی دشمن شیطان بہت خوش ہوگا اور اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے تو جواں ملا حضرت آدم علیہ السلام کو اے آدم تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ معلوم قیامت تک دنیا میں ہی رہے گا اور آخر میں اس کو بھی موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کی موت کے وقت تکلیف اس کو اٹھانی پڑے یعنی اس کا مطلب کہہ ہے کہ پوری دنیا میں شروع سے آخر تا ہے جتنی تکلیف کسی کو بھی ہوئی ہے موت کے وقت کسی بھی انسان کو تو وہ ساری تکلیفیں یکچہ کر کے ایک بار جب ملکن موت شیطان کی روح قبض کرے گا تو اس کو یہ تکلیف یہ درد سہنا پڑے گا تو موت کے وقت کی تکلیف کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ریشمی کپڑے کو لے کر کانٹے تار جھاڑیوں سے گزار آ جائے اور جس طرح وہ کپڑا تار تار ہوگا ایسے ہی اس بندے کو موت کے وقت تکلیف ہوگی میرے عزیزوں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی موت کا تو الگ سے حساب ہے فرشتے ان کو تسلی دیتے ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں لیکن جو گنے گار ہیں سیاہ کار ہیں تو اس کی موت اتنی دردناگ ہوتی ہے کہ وہ جانے یا اللہ جانے تو میرے عزیزوں حضرت آدم علیہ السلام نے ایک بار ملکن موت سے فرمایا کہ ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتا دو تو ملکن موت نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناگ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام مکمل قصہ سننا سکے اور فرمایا باس کرو اب نہیں سلا جاتا اتنا فرما کر حضرت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاموش ہوگے تو لوگوں نے کہا حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائیے پہلے تو انہوں نے انکار کیا مگر لوگوں کے بے حد اسرار پر فرمایا جب قیامت قریب آئے گی اور لوگ حسب عادت بزاروں میں مشغول ہوں گے جس طرح آج دن نکلا ہے اسی طرح کا دن ہوگا لیکن وہ دن جمعہ کا دن ہوگا اور لوگ حسب روایت حسب ممول اپنے کام کچھ کی طرف جائیں گے اور ایک دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے یا پھر اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ملکن محصف فرمائیں گے میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددکار فرشتوں کو تمہارا معاون بنایا اور تم کو ان سب کے برابر قوت اور طاقت عطا فرمائیں میرے گصے اور غزب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملون کی روح کو قبض کرو اور اس کے ساتھ سارے انسانوں اور جنات کی روح کو بھی قبض کرو اور دروہ جہنم سے کہہ دو کہ جہنم کے دروازے کھول دے ملکن موت غیص و غزب میں بھرے ہوئے اور بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح آئیں گے کہ اگر آسمان اور زمین والے دیکھ لے تو خوف کے مارے پگل جائے اور جب ملکن موت ابلیس کے پاس پہنچے گا تو ابلیس ملکن موت کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر روئے گا اور چلائے گا اس کا چیکھنا اور چلانا اور اس کی فریاد اس قدر درد ناغ ہوگی کہ اگر دنیا والے اس وقت شیطان کی آواز سن لے تو بہوش ہو جائے ابلیس ملکن موت سے کہے گا تم مجھے کہاں لے جاؤ گے تو ملکن موت فرمائیں گے اس جگہ جہاں تیری وجہ سے لاکھوں مسلمان چلے گے میں تجھے بھی آج اس گھڑے میں دھکیل دوں گا اور کہے گا ملکن موت خبیص تُو نے بہت طویر عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے اور آئے تجھے ان سب کے برابر موت کا مزا چکھاؤں گا تیری محلت کا وقت ختم ہو چکا اب تُو موت سے بھاگ نہیں سکتا یہ سن کے ابلیس گھبرا کر مشرق کی طرف بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب یعنی جب وہ زمین میں کوتہ لگائے گا اور زمین کے ایک کنارے پر پہنچے گا تو کیا دیکھے گا کہ آگے ملکن موت کھڑا ہے وہ پھر وہاں سے زمین کے اندر کوتہ لگائے گا اور دوسری طرف سے نکلے گا تو وہاں بھی ملکن موت کھڑا ہوگا اور پھر شیطان سمندر میں گزنے کی کوشش کرے گا لیکن سمندر شیطان کو نکال باہر کرے گا اس کے بعد وہ جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس اور کہے گا اے آدم تمہاری وجہ سے میں ملون اور مردود بنا کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے اور پھر وہ ملکن موت سے کہے گا کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے تم ملکن موت فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں اس وقت موجود ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تمہاری موت درد ناگ ہوگی یہ سن کے ابلیس یعنی شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختہ چلاتہ ادھر ادھر بھاگے گا اور جہاں اس کی موت کا وقت ہوگا اس کی جگہ ہوگی وہاں جا کر وہ گر جائے گا وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنڈاسیا لگی ہوگی اور ان سنڈاسیوں سے اس کو تڑپا تڑپا کے اس کی جان نکالی جائے گی اور حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حووہ علیہ السلام سے کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح زلط کے ساتھ مر رہا ہے اور وہ دیکھ کر کہیں گے یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت کو مکمل فرما دیا اور اس طرح ابلیس اپنے آخری انجام تک پہنچ جائے گا جس کی موت نہائیت ہی درد ناگ ہوگی تو میرے عزیز بھائیو یہ ایک بات یاد دکھئے گا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو شیطان کے رستے پر چلے گا وہ یقیناً شیطان کے پیچھے جہنم میں ہی جائے گا شیطان سے جنگ کے لئے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی مسلمنوں کو مسلح کیا میرے عزیز شیطان سے جنگ کسی ویپن کے ذریعے تو ہے ہی نہیں حتیٰ کہ وہ ایٹم بم سے بھی نہیں مر سکتا اور ہماری بدعوں سے بھی نہیں مرے گا تو ہماری شیطان سے جنگ ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے ہم نیک کام کریں وہ کام جس سے اللہ راضی ہو نمازیں پڑھیں لوگوں کے دکھ درد میں ان کے کام آئیں حتیٰ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کسی گزرگاہ سے یعنی راستے سے پتھر کو سائیڈ پر کرنا یہ بھی صدقہ ہے نیکی کرنے کے تو ہزاروں بہانے ہیں اور ہمارا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے جو شیطان کے سر پہ ہے وہ ہمارا روزہ ہے یہ سب سے طاقتور ہتھیار ہے جو شیطان کو زیر و زبر کر دیتا ہے وہ روزہ ہے اور ایک بات شیطان راضی کسی ہوتا ہے وہ عمال ہم کبھی نہ کریں شیطان سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے جب میاں بیوی کے اپس میں لڑائی ہوتی ہے اور ایک حدیث میں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب میاں بیوی سلا کرتے ہیں تو اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ 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 سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شیطانی کاموں سے بچائے اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین آپ میرے دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پر اثر انداز ہو جائے اس کے اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئے وضیفر عمر کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ